سینئر اداکار ادنان صدیقی کو حال ہی میں ایک ٹی وی میں خواتین اور مکھیوں کو ایک جیسا کہنے کی اسطلاح استعمال کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ادنان صدیقی کی وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں انہیں خواتین اور مکھیوں کو ایک جیسا قرار دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے لیدہ یاسر کے شو میں ادنان صدیقی نے مکھیوں اور خواتین کو اس وقت ایک جیسا قرار دیا جب اداکار کے ہاتھ پر ایک مکھی آ کر بیٹھی اداکار نے بات کرنے سے قبل پہ سب سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اب جو وہ بات کرنے والے ہیں اس کا کوئی برا نہ منائے ادنان صدیقی نے بعد ازاں کہا کہ مکھیوں اور خواتین کی مثال ایک جیسی ہے انہوں نے وضاحت کی کہ خواتین کے پیچھے جتنا پیچھے پڑا جائے وہ اتنا ہی دور باگتی ہیں اور جب انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے تو خواتین مکھی کی طرح ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں ادنان صدیقی نے مزید کہا کہ وہ جب مکھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ بھاگ گئی لیکن جیسے ہی وہ خاموشی سے بیٹھے تو مکھی آ کے ان کی ناک پر بیٹھ گئی اداکار کی جانب سے مکھیوں اور خواتین کو ایک جیسا قرار دیے جانے پر میزبان ندہ یاسر نے بھی مزائیہ انداز میں کہا کہ وہ انہیں وائرل کروائیں گے اور انہیں ایسا مہمان رمضان کے لائف پروگرام میں نہیں چاہیے سینئر اداکار کی جانب سے مکھیوں اور خواتین کو ایک جیسا قرار دیے جانے پر لوگوں نے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے خلاف سخت زبان کا استعمال بھی کیا زیادہ تر سارفین نے ان کی بات کو انتہائی نامناسب اور بےہودہ قرار دیا اور لکھا کہ یہ اشرف المخلوقات خواتین کی توہین ہے